اسلام علیکم ون کلاس پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ون کلاس آج ہم آپ کی واقفتی حمام کی کتاب کیا ایک نیا سبک شروع کریں گے سبق نمبر دس ذرائع عام دورفت پیارے بچوں ذرائع عام دورفت ان سوائیوں کو کہتے ہیں جو ہم درود دراز کے علاقوں کو سفر تحر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اسکابل ہو جائیں گے کہ ان ذرائع عام دورفت کے نام جان سکے سرائع عام دورفت پاس کا سفر تحر کرنے کے لیے اور دور کا سفر تحر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں جان سکے سست اور تیز رفتار سوائیوں کے بارے میں فرق کر سکے ان مقامات کی نشاندہی کر سکے جہاں سرائع عام دورفت بسیں، ٹرینے، ہوای جہاز اور بحری جہاز وغیرہ ان سب کو سرائع عام دورفت کہتے ہیں یہ جہاں سے آکے رکتے ہیں اور جہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس جگہوں کے بارے میں جان سکیں بس ٹاپ ریڈویسٹیشن ائرپورٹ اور پندرگاہ پر ہونے والی سرگرمیوں کو بیان کر سکیں مشکل الفاظ کی کتاب پڑھائی کرتے ہیں ذراعیام دورفت فاصلہ رفتار بہری جلی آئیے اب اس کی بکڑیڈنگ کرتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مطلب سواریوں کا استعمال کرتے ہیں مثلا موٹر سائیکل کار بس ہوائی جہاز بہری جہاز اور ریل گاڑی وغیرہ ان سواریوں کو ذراعیام دورفت کہتے ہیں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل کو کم فاصلہ تیع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سائیکل اور موٹر سائیکل کے مقابلے میں کار اور بس تیز لفتار سواریاں ہیں پیارے بچوں جس طرح سے میں نے آپ کو اس پیراگراف کی ریڈنگ کر کے دکھائی آپ نے پورے لیسن کی اسی طرح سے کتاب پڑھائی کرنی ہے اور ان ساری باتوں کو ذہن رشین کرنے پیارے بچوں یہ ہے ریل ویسٹیشن یہاں ریل گاڑیاں آ کر رکھتی ہیں یہ زمینی سپر قطاع کرنے کے لیے سب سے تیز لفتار سواری ہے جی ون پلاس پیش نمبر 38 ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے ریل ویسٹیشن کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ ریل گاڑیاں آ کر رکھتی ہیں اسی طرح یہاں پہ ہواہی ایڈا باسٹوپ اور بندرگاہ کے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کا بتا چلے گا کہ ان جگہوں پر کون سے سرگرگیاں ہوتی ہیں اور کون سے ذرائعہ ہم درفت ان جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں نیچے سائٹ باپس میں ایک important question ہے آپ سکول جانے کے لیے کس سواری کا استعمال کرتے ہیں بتائیے نیچے اہم نکات کی ریڈنگ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم مطلب سواریوں کا استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم ذرائعہ ہم درفت کہتے ہیں جو کو میں نے آپ کو پہلنے بھی بتایا کار، موٹر سائیکل، بس، ریل، گاڈی ہوایی جہاز، بہری جہاز مطلب سواری ہیں جن کو ہم ذرائعہ ہم درفت کہتے ہیں جی وین کلاس اب ہم اس سبق کی مش کو حل کرتے ہیں جس میں سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس آپ اس میں ملائیں کولم ملی کو کولم بے کے ساتھ آپ نے بلانا ہے ایک سائٹ پہ آپ کو نامتی ہے میرے جگہوں کے دوسری جگہ پہ آپ کو سویرے بنیوئی ہیں جن کے ساتھ آپ نے ان کو میچ کرنا ہے نمبر ایک ہے ہوایی اٹھا آپ نے ہوایی اٹھے کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے بسٹوپ ریل ایڈمیسٹیشن بندرگاہ اس طرح سے آپ نے سکرمی کو حل کرنا ہے سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس سوالوں کے جواب دیں ذرا ہم درفت کسے کہتے ہیں سفر کے لیے سواری کو نمبر دو ہوایی جہاز کس لیے استعمال ہوتے ہیں ہوایی سفر کے لیے نمبر تین آپ کی پسندیدہ سوالی کونسی ہے اور کیوں اس کا جواب آپ خود رائٹ کریں گے کہ آپ کی پسندیدہ سوالی ہے اور آپ پسندیدہ کی وجہ بھی بتائیں نیکس دیکھیں سائٹ باکس میں ماضی میں لوگ سوالی کے لیے تانگے کا استعمال کرتے تھے اس طرح پہ آپ کی پہلی سرگرمی ہے دیو ہی تصویر میں تیز اور سست رفتار سوالیوں کو پہچانی اور ان کے نام لکھیں یہاں پہ آپ کو مختلف سوالیوں کی تصویریں دیں ہوئی ہیں اور نیچے دو خانے خالی ہیں آپ کے پاس تیز رفتار سوالیاں اور سست رفتار سوالیاں یہاں پہ ان کے اپنے نام الگ لگ کر کے لکھنے ہیں جیسا کہ ہوای جہاز ٹرین بس تیز رفتار سوالیاں ہیں تانگا سائیکل بہری جہاز سست رفتار سوالیاں آپ نے ان کے نام الگ لگ کر کے ان خانوں میں لکھنے ہیں پیارے بچوں اس سبق کی کتاب پڑھائی کو اچھے سے دو تین دفعہ آپ نے روپیٹ کرنا ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس سبق کی تمام سرگرمیوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے اراف کا پیپیٹ کی پریکٹس کرنی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ